بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم استقفالاللہ پڑھنے کی فضیلت انسانی فطرت میں ہے کہ اس سے غلطی یا گناہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو اسے استقفار پہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان استقفار یعنی توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ عطا فرمائے گا اور ہر گم سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا آپ کو معافی کیوں مانگنی چاہیے جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگا ہاں جس کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے تو الگ بات ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناتے ہمیں بہت ہی عیب ہیں اور ہم سے بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں اس لئے ہمیں ہمیشہ گناہوں کے لئے معافی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور جنت کے راستے کو آسان کر دے از تک پار کا مطلب اپنی گلتیوں کی معافی مانگنا اور گناہوں کی بخش کرانا ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن پھر بھی ہم افسر گلتی کر دیتے ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا چاہے ہمارے گناہ کتنے ہی بڑے کھونہ ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے پروردگار عالم سے کہا کہ مجھے تری عزت و جلال کی قسم جب تک انسان کی جان میں جان ہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا اللہ پاک نے اس پر جواب دیا کہ مجھے قسم ہے اپنی بزرگی اور بڑائی کی میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا جب تک مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو بڑے بڑے درجے ملیں گے جن کو نلے کر کہیں گے کہ الہی یہ درجے ہم کو کیسے مل گئے ہمارے تو ایسے عامال نہ تھے اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد جو تمہارے لئے استقبار کرتی تھی یہ اس کی وجہ سے ہے اللہ پاک نے فرمایا گناہوں سے توبہ استقبار کرنے کی وجہ سے آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے دن میں ستر بار استقبار فرماتے تھے اللہ پاک رحیم کریم ہے ایسے میں اللہ پاک اپنے بندوں کے استقبار کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے آئیے جانے استقبار کے فائدے استقبار کے فائدے میں سے ایک فائدہ ہے دلوں میں جنگوں بھی سفائی ہو جاتی ہے توبہ استقبار پڑھنے کا دوسرا فائدہ پریشانیوں یوم تنگیوں سے بہانی علاج استقبار پڑھنے سے آپ کے لئے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے استقبار کرنے والے کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے استقبار پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت کی بارش کرتا ہے ایسے جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے وہ وہاں مغمان بھی نہیں ہوتا تو یہ استقبار پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں ربک فرلی وعطوب ملئی انکا انتا تواب الرحیم ترجمہ آیا اللہ میری مغفرت فرما میری توبہ قبول فرما بے سکتو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ترجمہ میں اللہ سے بقشت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ ہمیسا زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ترجمہ میں بقشت چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ ہی ہمیسا زندہ رہے گا اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوں اللہ رب العزت ہمیں استقبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لئے صدقے زاریہ بھی ہو جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ آدھا پسند آجائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین خدا حافظ وقرد دعوانا الحمد للہ رب العالمین ل perman Famub اللہ تعالیٰ میکم اللہiği موسیقی